فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے چھک تھاک ہوں گے اور آج ہم اپنے چینل رائیڈر گیر اپ کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج میری لوکیشن ہے لس2 ہلمٹ اسلام آباد آوٹلیٹ اور آج کی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ لوگ نے پہلے سے ہی دیکھ لیا ہوگا جی ہاں یہ ایک رینج سوٹ ہے اور جو لس2 کا بنا ہوا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ تفاہم دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل رائیڈر گیر اپ سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد سے جلد ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ لوگ کو بروقت ملتی رہے تو سٹریٹ اوے چلتے ہیں جناب آج کی ویڈیو کی طرف اور ہماری نیو پروڈکٹ کی طرف یہ ہے لس2 کا ٹانک مین رین سوٹ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بہت ہی زبردست قسم کا لس2 کا رین سوٹ ہے رین گیر ہے یہ آپ لوگ اپنے جو رائیڈنگ گیر ہیں لائک جیکٹس اینڈ ٹراؤزر کے اوپر پہن سکتے ہیں کیونکہ رینی سیزن آنے والا ہے بلکہ سام بات کے اندر تو مسلسل بارشے ہو ہی رہی ہیں اور یہ ٹورنگ سیزن ہے تو آپ لوگ کو ایک ایسے گیر کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو تمام تر جو رائیڈنگ کے دوران ایک تو مڈ سے بھی بچائے آپ کے جو اندر آپ کے ایکسپینسیو گیر ہیں ان کو پروٹیک کر لے ڈسٹ وغیرہ سے اور دوسرے نمبر پہ آپ کو بارش کے پانی سے بھی بچائے اچھا بہت سارے لوگوں کا کوئیسٹن ہوتا ہے کہ ہم رین سوٹ کیوں پہنے کیونکہ ہمارے پاس تو ویسے ہی آل سیزن وارڈرپروف جیکٹ ہے دیکھیں وارڈرپروف جیکٹس جو ہیں وہ ونٹر کے لیے بہتر رہتی ہیں زیادہ کیونکہ ان کے اندر تھرمل لائننگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے اندر جو آپ کی جیکٹس ہوتی ہیں ان کے اندر جو ایر کا ایر فلو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے سمر کے اندر بہتر یہ رہتا ہے کہ آپ اپنا میش یا جو ایر فلو جیکٹ ہے وہ پہنے کیونکہ وہ ایر فلو جیکٹ جو ہے وہ وارڈرپروف نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر آپ کو رین گئر کی ضرورت ہے اچھا جو LS2 کا رین گئر ہے یہ ہمارے پاس سمال سے لے کے 5 ایکسل تک تمام سائزز میں اویلیبل ہے یہ سمال سائز ہے جو کہ مجھے تھوڑا سا ٹائٹ ہے چمی کی اوپر بھی اور اگر آپ نے جیکٹ پہنا ہوگا تو آپ اپنے جیکٹ سے کوشش کریں یا اپنے سائز سے ایک سائز اوپر لیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ نے جیکٹ پہنا ہو تو یہ ویسے ہی تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے گا یہ بھی سمال ہے اور مجھے کافی سنک پٹ ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو ایک سائز بڑا چاہیے کیونکہ مجھے جیکٹ بھی ویسے میڈیم آتا ہے تو میڈیم ہی میرے حساب سے یہ ہے پھر مطلب آپ دیکھ کر ایک سائز بڑا لیجے اچھا اب بات کر لیتے ہیں اس رین گئر کی جو سپیسیفیکیشن جو اس کے بارے میں تو یہ رین سوٹ ہے LS2 کا یہ پولیسٹر جو ہے پی او کوٹڈ مٹیریل ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے آپ لوگ نے رین گئرز دیکھے ہوں گے مارکٹ میں ڈیفرنٹ لو کالٹی رین گئرز آویلیبل ہے لیکن ان میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ریبر ٹائپ بنے ہوتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد وہ گل جاتے ہیں اور گلنے کے بعد وہ بھرنے لگ جاتے ہیں یہ جو ہے پورا پیراشوٹ مٹیریل میں اور اتنا زبردست یہ مٹیریل ہے کہ بہت ہی زیادہ لائٹ ویٹ ہے آپ لوگ دیکھیں گے اچھا پھر اس کی جو بیل کالٹی ہے جو ڈیفرنٹ برینڈز کے مارکٹ میں اویلیبل ہے چھ ساتھ آٹھ ہزار روپے میں وہ جو ہیں ان کے اندر اتنیوی ڈیٹیلز نہیں ہیں جتنی اس لس2 کے اندر ہے میں آپ کو ون بے ون بتاتا ہوں سب سے زبردست آپ یہ ذرا اس کا زبر دیکھیں اپنا بڑا زبر کبھی بھی آپ کو رین سوٹ میں نہیں ملتا جو کہ اس کے اندر ہے اس کے بعد یہ ویلکرو پوگر ہے یہاں پر پورا نیک تک اچھا پھر ایک اور چیز کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہوڈی بھی ہے میں بھی آپ کو ہوڈی نکال کے دکھاتا ہوں پیچھے سے ہوڈی یہ فرس ٹائم میں بھی پہن رہا ہوں یہ پیچھے ہوڈی ہے اس کے ٹھیک ہے یہ ہوڈی یہاں سے نکلے گی اور یہ اس طریقے سے ہوڈی پہ بھی ویلکرو ہے تاکہ آپ کو کوئی ربر نہیں ہے تاکہ آپ کو فسے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہوڈی تو آپ کے اوپر ایسے آ جائے گی ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ بھی ویلکرو ہے آپ ایزلی بند کر سکتے ہیں ابھی میں مائک کی وجہ سے بند نہیں کر پا رہا ہوں اس کے بعد جو اس کے الاسٹک یہ ہیں ایڈجسمنٹ بلکل بوٹم پہ یہ آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ہوا سے یہ اڑے نہیں پھڑ پڑائے نہیں دوسرے نمبر پہ جو سب سے اچھی بات ہے لس2 کے رین گیر میں نے کسی بھی رین گیر میں آج ساتھ میں نے نہیں دیکھی ہو سکتا ہوگی جو فرنٹ پہ پاکٹ ہے لس2 کے وہ اور کسی رین گیر میں میں نے نہیں دیکھے بھی تک جو میڈن پاکستان ٹائپ خاص کر کے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ موٹر سائیکل سے اترے ہیں آپ کے ہاتھ میں کیز ہیں تو آپ کوئی ایسی چیز تو ہوتی ہے کہ بندہ اس میں رکھے تو رین گیر میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک دو پاکٹس ہونی چاہیے جو کہ لس2 میں اس کے بعد یہ ریفلیکٹیو ڈیٹیلز ہر جگہ لس2 پہ ریفلیکٹیو ڈیٹیلز ہے یہ دیکھیں پیچھے بھی ہے پیچھے ریفلیکٹیو ڈیٹیلز ہے تو یہ بڑی اچھی لس2 کی بات ہے اچھا اب پرائیس کی بات کر لیتے ہیں پھر میں باقی بھی ڈیٹیلز بتاؤں گا آپ کو اس کی بارے میں لس2 کی تونک مین رین سوٹ کی پرائیس ہے وہ ہے جناب پندہ ہزار نو سن نویر روپے چیکے پندہ ہزار نو سن نویر روپے لس2 کے تونک مین رین سوٹ کی پرائیس ہے جیکٹ اینڈ ٹراؤزر اچھا اس کی جو اور ڈیٹیلز ہے میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ اس کے ٹراؤزر کے بارے میں یہ پورا ویلکرو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں زپر ہے ویلکرو ہے اگر ہم ٹراؤزر کی بات کریں تو ٹراؤزر کی بل کالٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹراؤزر پہ بھی لس2 نے پاکٹ دیا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی چیز رکھنی ہو تو آپ اس کو ایزلی رکھ سکتے ہیں بڑا ہی ڈیپ پاکٹ لس2 نے دیا ہوا ہے تو یہ ایک اس کی بہت ہی خاص چیز ہے اس کے بعد یہ میش لائنر آپ دیکھ رہوں گے اندر سے میش لائنر اس کی آپ بل کالٹی دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں لس2 کے بارے میں جو دکھانی تھی رسٹ کے اوپر بھی ویلکرو ہے الاسٹک بھی ہے تاکہ اگر تھوڑا سا سٹریچ کرنا پڑے جیکٹ کی وجہ سے کیونکہ جیکٹ بڑا ہوتا ہے تو اتارنے یا پہننے میں آسانی رہے گی آپ لوگ کو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں بائسپس پہ بیست ہیں جو ہے ویلکرو دیا ہوا ہے تاکہ آپ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو جناب یہ تھا الاسٹو کا تونک مین رین سوٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت الاسٹو کی ریفلیکٹیو ڈیٹیلز ہیں نیچے باٹم پہ اگر آپ کو دکھا سکے کیمرا یہاں پر بھی جو ہے اتارنے کیونکہ آپ نے شوز پہنوں گے آپ کو بہت ہی بڑا سا جو ہے وہ باٹم چاہیے تو اس کے لیے بھی بہت اچھا انہوں نے ویلکرو کا ایک حساب کتاب دیا ہوا ہے تو جناب الاسٹو کا جو ٹانک مین رین سوٹ ہے اس کی پرائس ہے پندرہ ہزار نو سن اووے سمال سے لے کے فائف ایکسل تک سائزز ہمارے پاس آویلیبل ہیں آپ لوگ ہمارے سٹورز پہ کراچی لہو اسلامباد یا ہماری ویبسائٹ www.ls2helmitspk.com سے آپ آن لائن بائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں گے till then take care اللہ حافظ